ٹائم وارکی بہت زیادہ ہے درمیان اچھنا مازدہ ٹائم بھی آگے آئے جب کوئی نہیں جتنی دیر بعد الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی اجمعین اما بعد فا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ہم من قضا نحبه ومن ہم من ينتظر وما بدلو تبديلا وقال في مقام آخر اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ سَدَقَ اللَّهُ مَوْلَانَ الْعَظِيمِ محبت سیدو شریف اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد من نبی لمی وعلا آلہی وآصحابہی وآہل بیتہی اجمعین یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر یا الہی آج تو صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق جیسا جری جوان پیدا کر جہاں پر گم حیاء ہو وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیرِ خدا کی آن پیدا کر اور تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دل مرتضی سوز صدیق دے واجب الاحترام عزیزانِ گرامی قدر دوستو بزرگو علاقے پھر سے تشریف لانے والے معززینِ علاقہ اللہ کے خصوصی فضل سے ہم سب ایک مبارک محفل ایک مبارک مجلس قرآن و سنت کی تعلیم و تبلیل کے حوالے سے عیسالِ ثباب کی نیت سے حاضری ہو رہی ہے دعا کریں خلال اللہ کے عالم سب کا پانا قبول فرمائیں ہمارے برادر ہمارے بھائی گلشیر احمد مرہوم کی قبر کو اللہ جنت کا باب بنائیں اللہ تعالی ان کے بڑھے ضعیف العمر والدِ گرامی کو صحت تندرستی عافیت نصیب فرمائے سب و رساق و اللہ صبرِ جمیل اور عجرِ عظیم نصیب فرمائے اللہ تعالی عزت اور زلت کا بھی مالک ہے جسے رب زلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا جسے رب عزت دینا چاہے اسے کوئی زلیل نہیں کر سکتا اللہ ایسا ستار ہے اللہ ایسا پردہ پوش ہے اللہ ایسی چادریں ڈالنے والا ہے کہ ساری زندگی کالے کرتوت کرنے والا بھی اگر اپنے گناہ کسی کو نہ بتائے تو اللہ بھی نہیں بتاتا کہو نا سبحان آپ کی سبحان اللہ بھی عصالِ ثباب میں لکھی جائے گی جس نیت سے آپ آئے ہو وہ عمل بھی ساتھ ساتھ کریں اللہ ایسا ستار غفور رحیم رحمان ہے کہ ساری دنیا مل کے اس کی نافرمانی پہ اتر آئے تو اس کا ذرا بھی نقصان نہیں وہ اللہ کب سے کتنوں کو اپنی نافرمانی میں برداشت کر رہا ہے اور پھر اپنی زمین میں مرنے کے بعد اسے جگہ بھی دے رہا ہے اور اگر زندگی میں بندہ نہ بتائے کہ میں نے کس کس کا کتنا کتنا کیا کیا نقصان کیا ہے کون کون سے گناہ کیا ہے تو اللہ نے کبھی اپنے نبی کو بھی وحی بھیج کے نہیں بتایا تھا کہ تیرا فلامتی گناہ گار ہے ہاں یہ اتارا قرآن اللہ نے یا یا ایوہ ایوہ اللہ ایوہ 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 جو جو گناہ کیے توبہ کرنے تمہاری بخشش ہو جائے آمان اللہ زرور بلندہ واسف آمان تھوڑا سا ایمان داری سے اور بلندہ واسف آمان اللہ بڑا رحیم اللہ بڑا کریم اللہ بڑا ستار ہے جب مجھ سے گناہ ہوتا ہے ہم آپ سے غلطیوں ہوتی ہیں دانستہ یا نادانستہ طور پہ ہم گناہ کرتے ہیں ہمیں اپنی عزت کا اس وقت خیال نہیں ہوتا ہمارے رحیم اللہ کو تب بھی خیال ہوتا ہے اللہ کو تب بھی ہمارا خیال ہوتا ہے ورنہ اللہ پردہ دری آج میرے عمال نامے میں کون سی سیاہ کاریاں ہیں یا میں جانتا ہوں یا اللہ جانتا ہے میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ میری کوئی کمزوری کوئی گناہ کوئی غلطی آپ کے سامنے آئے میرے والدین کو پتا لگے میرے شیخ کو پتا لگے میرے استاد کو پتا لگے موشی سے توبہ کرنا تیرا کام ہے تیری دعا کو قبول کر کے بخش کرنا میں رب کا کام اللہ عزت میں کمی نہیں کرتا تو عزتوں کا میار توبہ ہے عزتوں کا میار عبادت ہے عزتوں کا میار دین ہے عزتوں کا میار تقوی ہے عزتوں کا میار نماز ہے عزتوں کا میار حج ہے عزتوں کا میار عمرہ ہے عزتوں کا میار صدقہ ہے عزتوں کا میار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق ہے عزتوں کا میار اصحاب پیمبر سے پیار ہے عزتوں کا میار اہل بیعت کی حبداری ہے عزتوں کا میار دین داری میں چلنے پر ہے آج جو میں اور آپ نے ہمارے معاشرے میں عزت کا میار ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ جیڑا گڑی عالی عزت جیڑا سیکل عالی اوپر ہے جاوے آج کے عزت میار بنائیا کے نہیں بنائیا سلوک گڑی عالی آوے کہ کھلو کے سلوٹ کرنا غریب سیکل آ جاوے بیٹھے بیٹھے دو انگلیا ملا دے بنیا اچھے کپڑے پہن کے کوئی آیا کھڑے ہو کے ملے کوئی غریب اللہ کا بندہ نیک آ جائے تو اس کی وہ مقام و عزت نہیں دیں گے جس کی مربوں کی زمین ہے اس کو ہم آگے بڑھ کے ملتے ہیں اور جو غریب کرائے کے مکام پہ بیٹھے اگرچہ اس کے سینے میں قرآن اور سنت کی کیوں نہ ہو تو ہم اس کے لئے وہ محبت کا اظہار نہیں کرتے اللہ نے فرمایا قرآن مجید میں اِنَّا اَقْرَمَكُمْ عِند اللَّهِ اَتْقَاكُمْ اے لوگو تم میں عزتدار وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے جو سب سے متعلق تو فرمایا کہ یہ آیت خصوصی طور پہ حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق صحابہ میں سب سے زیادہ متقی ہیں اس کی گوائی اللہ قرآن کی اس آیت میں دے رہا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ وہ یہ فرما رہے ہیں عمومی طور پہ اس میں میرے نبی کے سارے صحابہ شامل ہیں اہل بیعت شامل ہیں اولیاء اللہ شامل ہیں قرآن کے حافظ شامل ہیں دین کے عالم شامل ہیں ہر نیک متقی میرے نبی کا کلمہ گو امتی بھی اس آیت کا مزدعاق بن سکتا ہے اپنی عمل والی عزت کمال قبر میں بھی یہی عزت ہوگی حشر میں بھی یہی عزت ہوگی حضور علیہ السلام کے سامنے بھی اللہ تعالی عزتوں سے نوازے گا اور رجب کے حوالے سے آپ حضرات کی خدمت میں یہ بھی ارز کرتا چلوں کہ تیرہ رجب المرجب کو روایت میں آتا ہے کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی کی ولادت ہوئی تھی تو حضرت علی بھی عزت والے کیوں بھئے نہیں ہے سبحان اللہ کوئی ٹھوک گیا سبحان اللہ عزت والے کس وجہ سے انہیں عزت ملی آج ان کی ولادت کے حوالے سے لوگ اشتہارات لگاتے ہیں محفلے مجلسیں ہوتی ہیں جشن مولود کعبہ کے نام سے کہ اللہ تعالی نے یہ فضل فرمایا کہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا حرم کعبہ میں پیدا ہوئے یقینا عجیب بات ہے عظیم بات ہے لیکن میرا موقف یہ ہے کہ حضرت علی کی عزت کا میار یہ نہیں ہے کہ حضرت علی کعبہ میں پیدا ہوگا یہ عزت کا ترازو نہیں ہے یہ عزت کی تکڑی نہیں ہے یہ عزت کا میار نہیں ہے اگر کعبہ میں پیدا ہو جانا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عزت کا میار مانوں گے تو پھر یہ ماننا پڑے گا کہ قیامت تک جو بھی میرے نبی کا امت کی کعبہ میں پیدا ہوگا اس کی عزت بھی علی کے برابر ہوگی اور آل سنت کا یہ کبھی بھی عقیدہ نہیں ہو سکتا ساری دنیا کے مسلمان کی عزت کو اکٹھا کر لو علی کے متضاد دور کی بار علی کے پیس لگنے والی مقی کی عزت کے برابر نہیں ہو سکتا میری کام تیل لکی ہے کہ نہیں لکی لکی ہے تو زور دی سبان اللہ خوشی خوشی نال لین نہ دے سو تا دنگی لئی سا جو مولوی سپیکر تچھوڑے تھے اللہ چھوڑائے تا چھوڑائے سبھان بھائی تھوڑی یواز کم کر ساڑے بزرگان کا سمجھ ہونی چاہی ساڑے بزرگان کو سمجھ ہونی چاہی اللہ انا الفاظ دی برکت دے نال ساڑے بھائی گل میں یار یہ نہیں ہے کہ کوئی کعبے میں پیدا ہو جائے ہاں آج کل مسلمان صحابہ اہل بیت تو بعد کوئی بچہ کعبج پیدا ہو جائے تو یقینا وہ خوش نصیبی دے طورت آکھ سکتا ہے کہ یار میں کعبج پیدا ہو ہوں کیونکہ ساڑے پل لیت تو علاوہ حور شاید ہو لیکن شیر خدا حضرت علی مرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی عزت کا یہ میار نہیں ہے کہ وہ کعبہ میں پیدا ہوئے یہ تم اگر حضرت علی کی عزت کا میار کوئی بناتا ہے تو میں کہتا ہوں میرے عقید ہے کہ مطابق وہ علی کا چھوٹا درجہ بیان کر رہے اس سے بڑا درجہ میرے علی کا یہ ہے کہ میرے پیغمبر نے کہا میری برادری کے لوگوں میں نبی بنایا گیا ہوں کان ہے جو میرا کلمہ پرے گا بڑے بڑے چپر ہے علی کلمہ پر کے پہلا نمبر لے گیا اچھی شان اے ہے یا نہیں بڑی نواز دینا بڑی شان بڑا درجہ بڑے نمبر یہ ہیں یا حضرت علی کے قابے میں پیدا ہو جانا ہے کمال یہ ہے چچا ابو جہل سوچتا رہا ابو لہم سوچتا رہا قطبہ اتیبہ شہبہ سوچتے رہے اکمہ بن نبی معید سوچتا رہا میرے پیغمبر کی برادری کے چالیس بندے سلدار بڑے سوچتے رہے دس سال کا بچہ کھڑا کہتا ہے آپ جو کہیں گے وہ کروں گا جہاں کہیں گے وہاں جاؤں گا جو پڑھاؤ میں پڑھوں گا جہاں آپ فرمائیں گے میں آپ کے اشاروں پہ سب کچھ قربان کروں گا حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ یہ پڑھا لا الہ محمد الرسول اللہ پیغمبر کا سب سے پہلے بچوں میں کلمہ پڑھنے والا کوئی ہے تو علی المرتضا ہے دا سنت کی عقیدے میں علی کی عزت کا یہ میار ہے ورنہ کعبہ جائے ولادت نہیں ہے کعبہ جائے عبادت ہے سبحان کعبہ ڈیلیوری ہوم نہیں ہے کعبہ بیت اللہ ہے کعبے میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے سیدنا علی المرتضا کی عزت و عزمت ان کا تقوی ان کی عزت کی بات کی ہے نا میں نے اللہ نے عزت دی ہے ان کی عزت کے لیے کیا یہ کم بات ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا علی جی یا رسول اللہ فرمایا جنت میں جہاں میرا محل ہوگا اس کے سامنے تیرا ہوگا بلندواز سے اور بلندواز سے اس کے سامنے تیرا محل ہوگا بہت بڑی عزت مل گئی کعبہ تونی اچھی مل گئی کعبہ تلے محل جنت دی جنت کعبہ تونی اوپر یہ عزت کا میار ہے پیغمبر کی تابداری عزت کا میار ہے ورنہ سجدہ خدیجہ تلکمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی زوجہ اول اسلام کی خادون اول حسن حسین کی نانی فاطمہ رکیہ امہ قرصون زینب کی امہ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پیغمبر اسلام کے تحفظ کی خاطر یہ تکلیفیں برداشت کرتے رہے صحابہ ہمارے پانی باقی باقی صحابہ بھی تھے ان کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہو بھی تھے صحابہ باقی اسی طریقہ سے حضور علیہ السلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کے میرے پیغمبر کا گھرانا ہو یا میرے نبی کا یرانا ہو انہوں نے پھر یہ نہیں سوچا کہ عزت جمال میں ہے عزت جائدان میں ہے انہوں نے یہ سوچا عزت اس بات میں ہے کہ جس بات کو اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ کا نبی کہہ رہا ہے آؤ ہم اس بات پر عمل کریں تاکہ ہماری قبر میں بھی عزت ہو ہماری میدان حشر میں بھی عزت ہو ہماری آخرت میں بھی عزت ہو آج کوئی نہیں چاہے گا کہ میرے گناہوں کا کسی کو پتہ لگے تو پھر کل قیامت کے دن کون چاہے گا کہ حضور کو پتہ لگے حضور کے سامنے عمال نامے پڑے جائیں گے اللہ کے سامنے عمال نامے پڑے جائیں گے اس لئے آؤ چنگے بڑوں تو چنگے آنجھے لڑا لگ جاؤ دور سے کہو ذرا اور دور سے کہو ذرا روایات گھڑی گئی ہیں تاریخ کے اندر سیدہ فاطمہ بنت عصد رضی اللہ عنہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ ماجدہ کلمہ پڑا تھا ماشاءاللہ صحابیہ تھی پیغمبر علیہ السلام ان کی قبر میں اترے تھے برکت کے لئے قبر میں اترے تھے آپ نے دعا مانگی تو روایات بیان کی جاتی ہیں جی وہ تواف کرتی ہو یہ کعبے کی دیوار کے ساتھ لگ گئی درد زے شروع ہوا کعبے کی دیوار پھٹی سیدہ اندر چلی گئیں حضرت علی اس پردے میں پیدا ہوئے اس کتاب میں اس کتاب میں اس کتاب میں یہ ضریف روایتیں ہیں لیکن اگر ہو بھی صحیح ہم اسے انکار نہیں کرتے ہو بھی صحیح تو ہمارا موقف یہ ہے علی کی شان اس سے کئی درجے بلند ہے حضرت علی کا مقام اسے کئی درجے بلند ہے آئیے ہم ان کے عمل کو بنیاد بنائیں ہم ان کی شکل کو بنیاد بنائیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا کی داڑی مبارک سے آپ کی یہ ناف چھپتی تھی سبحان اللہ طاہر جنبی آتا ہے نا پیر علیدہ سینہ کجیہ ریش مبارک نال سینہ چھپا ہوا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ داڑی مبارک تھی چھوٹا کتھ تھا پتلی تانگی تھی اور حیتر تھے شیر خدا تھے عصد اللہ الغالب تھے خندق کے موقع پہ عمر بن عبدِ عبدِ عبد نے اعلان کر دیا کونے میرے مقابلے میں جو آئے گا حضور نے فرمایا ہاں بھئی عمر بن عبدِ عبد کا مقابلہ کرنا ہے بہت بڑا مانا تانا نامی گرامی جنگ جو حضرت علی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں لڑوں آقا نے کہا علی بہ جا عمر بن عبدِ عبد عبدِ 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 عبد پھر فرمایا میرے صحابہ کون ہے جو اس سے جنگ سے پہلے لڑے گا حضرت علی نے کسی کو موقع نہیں دیا پھر کھڑے ہو گئے اب نے پھر بٹھایا پھر کھڑے ہو گئے آقا نے فرمایا بیٹھ جا علی عمر بن عبدِ عبدِ عبد ہے تو صیرت میں لکھا ہے حضرت علی نے فرمایا آقا کہ میں نہیں پتہ ہے میری کانڈے تھاپری دے کے گھر لوتا سہی میں بتاؤں گا پھر اسے آقا نے دعا بھی دی اور اللہ کے نبی نے دعا دے کے بھیجا اس نے وار کیا حضرت علی نے خود کو بچا لیا علی نے وار کیا ایک کے دو کر دی بس ہمیں آ رہی ہے یہ سیدنا علی المرتضی کی وہ صیرت ہے وہ کردار ہے جس نے علی المرتضی کی عزمت کو آسمانوں پہ پہنچا دیا بولو نا یار ساتھے سے تیج کے کس ایک رانیاں سنا کے جانا بیان نہیں ہوں دیا خیبر کا موقع خیبر کے موقع پہ حضور علیہ السلام کی مشہور روایت ہے حق علیہ السلام نے فرمایا ایک لشکر بھیجا فتح نہیں ہوئی اگلے دن پھر بھیجا فتح نہیں ہوئی دیسے دن اللہ کے نبی نے فرمایا کل میں اس بندے کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا جنگ کا جس سے اللہ اس کے رسول محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ رسول سے محبت کرتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ میں کہتے ہیں میرے دلچ قدیوی سرداری دی خواہش پیدا نہ ہوئی اس دن ہوئی ہے اس دن ہوئی ہے میرے دلچ خواہش پیدا ربا میں نو زردار بنا دے میں وہ خوش نصیب ہوا کہ آقا میں نو جھنڈا دے دے تاکہ اللہ رسول میرے نہ محبت کریں دے میں اللہ رسول نہ محبت کرن دا حق دار بن جام بیسے تھا محبت تھا ہی سارے انہوں لیکن ایک خصوصی چیز آئی وی آئی پی چیز وی آئی پی چیز ویری امپورٹنٹ پرسن آقا علیہ السلام نماز پڑھ کے جب کھڑے ہوئے یوں صحابہ پہ نظر دوڑائی حضرت عمر کہتے ہیں کہ میری طرح ہر صحابی یہی چاہتا تھا کہ آج آقا مجھے دے دے جانتا کیونکہ حضور کی زمان سے ایک بہت عظیم خوشکبری مل رہی ہے تو آقا نے کسی کا نام نہیں لیا بس یہی پوچھا علی کہاں ہیں علی کدھر ہے علی نہیں ہے یا رسول اللہ وہ تو اپنے خیمے میں آئے ہوئے ہیں لیکن خیمے میں بیمار ہیں بیمار ہیں اچھا چلو پتہ لینے چلتے ہیں حضور حضرت عبو بکر حضرت عمر باقی صحابہ خیمے میں گئے خیمے میں جا کے دیکھا تو حضرت علی اتحیات کی شکل میں بیٹھے مشکل کشا سے اپنی مشکل حل کروا رہے ہیں سبحان اللہ دیکھیں جبولہ سمجھ آیا ذرا چھت کے آگے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ مشکل کشا مشکل کشا تو حل نہیں کراریا بلکہ علی اپنی مشکل مشکل کشا تو حل کراریا سبحان اللہ کیل سمجھ آ رہی ہے منگنا اوہے جہنو لوڑوں میں جنہوں کسے سیدی لوڑ نہ ہو گئے وہ مشکل کشاہ ہوں گا سبحانہ حضور نے پوچھا علی کیا کر رہے ہو کیا دعا مانگ رہے ہو حضرت علی یوں دعا مانگ رہے تھے اے اللہ میری آنکھوں کی تکلیف ہے آنکھوں میں درد ہو رہا ہے اور دعا یوں مانگ رہے تھے اللہ یا میرے درد نو ختم کر دے یا میرے درد ختم کر دے اتنی تکلیف تھی بردار سے بار تھی یا اللہ یا درد ختم کر یا میرے درد ختم کر حضور علیہ السلام چونکہ دماد بھی ہن صحابی بھی ہن بچپن تو حضور گود لے ہویا آئی حضور علیہ السلام نے تربیت دی نیت دے نال اہمہ حضرت علی نو اہمہ اپنا پیر اونا دھ گوٹے نو این پیر ماریا فرمایا این یہ دعا کری دی نبی ہے نا آکھ سکتے جتے محبتہ ہوئے جتے پیار ہوئے جتے عشق ہوئے یا دے لے چھوست دی ہنو انا نال بندہ بے تکلف ہو جانگا ہے یا سمجھا رہی این یہ دعا مانگی دیئے یا رسول اللہ پھر کیسے مانگتے ہیں میں تو بہت پریشان تکلیف سکتے ہیں میں موت مانگ رہے ہو موت مانگ رہے ہو یا اللہ یا بیماری اٹھا لے یا مجھے اٹھا لے نہیں علی یہ بے سبری ہے اور علی تُو نے تو سبر والا بننا ہے علی تُو نے سبر کا پہار بننا ہے اس لیے کہ علی تجھے بھی سہادت ملے گی تیرے بھٹوں تو بھی سہادت ملے گی یا رسول اللہ کیا کروں آپ نے فرمایا تو کچھ نہ کر اب میں کروں گا حضور نے یوں ہاتھ اٹھائے بخاری شریف میں امام بخاری نے نقل کیا ہے اللہم مشفیہی اللہم اللہم مشفیہی وعافیہی اے اللہ علی کو شفاہ بھی اطا فرما اور آفیت بھی اطا فرما ایسی صحت دے نہ علی پہ گرمی کا اثر ہو نہ سردی کا تین دعائیں مل گئیں حضرت علی کو فرمایا بسم اللہ پڑی لعاب دہن آقا نے حضرت علی کی آنکھوں پہ لگایا آنکھیں ٹھیک ہو گئیں زندگی میں کبھی آنکھیں خراب نہیں ہوئیں سردی گرمی سے بچاؤ کی دعا دے دی حضرت علی سخت سردیوں میں پتلے کپڑے پہنتے تھے سخت گرمیوں میں موٹے پہنتے تھے نہ گرمی کا اثر نہ سردی کا اثر یہ عزت کا میار ہے مرحب سے لڑے جنگ کی اسے قتل کر دیا اللہ نے خطہ اطاف فرمائی دعا لگ گئی ہون حضرت علی دا جڑا مقام تریخ بیان کریں دی ہے ہن کو بھی سون لو حضرت علی دی بھال ٹوٹ گئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جو جلال چاہا کے وہ خیبر دا بوہ پٹ لیا وہ بوہ صرف کھولا نہ لے چالی بندے ہونے ہیں دنیا کو یہ جب ہوا ہے کھولا نہ لے چاہ لیو تو سب کو اکل اچھ بھی حضرت علی کو جنن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں میرے پیغمبر کے صحابی تھے کائنات کے جن ملا لو کائنات کے حضیدنا علی المرتضی کے مقام کے بعد انسان ملا لو خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جو عزت رب نے میرے نبی کے صحابی ہونے کی وجہ سے مولا علی کو عطا فرمائی ہے کائنات میں نہ عزت کو ہی دے سکتا ہے نہ کسی کو مل سکتی ہے یہ یہاں جو صحابہ کو ملی ہے جو اہل بیعت کو ملی ہے اس میں حضرت علی بھی شامل ہے حضرت عبو بکر بھی شامل ہے عمر عثمان بھی شامل ہے آخری بات کر کے بات ختم کریں چاہلی بندے جناب کھلیں دے انبووے نوت تانب ہوا کھل دا آئی حضرت علی نے پہلے زمانے دے دروازے کے ٹھوٹے ہوں دے حضرت علی تھا کہاں چھوٹا آئی دروازہ چاہا کہ مندرس کو بندہ کی میں لڑے دروازہ دروازہ لڑ دے رہے شام تک لڑ دے لڑ دے لڑ دے لڑ دے وہ جناب مڈی مائی آئی حضرت علی کھلو ٹپے دو دے کھلو چووین دین آئی انہیں حضرت علی نے واقعا کہ مولا علی تسانچا جی ہو مولا علی نے جناب وہ چامل لگے اللہ نے ستہ زمینہ کا ستہ اسمانہ دا بھارک اور بھوسیان چپا آجتہ مولا علی نے اویٹ تہیں چاہ لے یہ کوئی شان ہے شان بیان کی جا رہی ہے مزاک اڑایا جا رہا ہے یہ شان نہیں ہے شان یہ ہے کہ پیغمبر علی کا ہاتھ پکڑ کے اصحابِ رسولت نے اعلان کر دیں من کنت مولا ہوں فا علی جب مولا ہوں جس کا میں محمد یار اس کا علی یار جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب جس کا میں محبدار اس کا علی محبدار جسے محمد سے پیار ہے اسے چاہیے کہ علی سے بھی عشق کرے اور بلان دواز سے کہو اے شان نہیں یہ بھی کوئی جان ست پہ سمانہ دے زمینہ دہ بھار اللہ پھو سیاں چھپایا دے مولا علی نے چاہ لیا یہ کوئی گر لے یار اللہ نے قرآن میں جو صحابہ کی اہلِ بیعت کی شان بیان کی ہے وہ سب سے ہو چی ہے سارے کہو اللہ بلکل ساتھیاں کر رہے ہیں تاکہ عقیدہ بیسی دعویت ہو دی برکت نہ اللہ بخشی جی فرما دے آخری گر سنا یہ تقال مکارہ ہیں یہ تقالیتھے ہو گئی آخری گالے ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صحابہ خیبر فتح ہو گیا یہودیوں کو شکست ہو گئی اللہ کے نبی واپس آ رہے ہیں راستے میں اثر کا ٹیم ہو گیا اثر کا ٹیم ہوا کہ حضور علیہ السلام نے آرام کرنا تھا آقا علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی گود میں سر رکھے آرام کرنے لیٹے تو آقا کی آنکھ لگ گئے سنیے آپ نہ سنیے ہیں نا آنکھ آنکھ لگ گئی حضور علیہ السلام سو گئے حضرت علی بیٹھے رہے حضرت علی کی عزت اتنی بڑھ گئی اس دن کے خیبر فتح اللہ تعالیٰ کے ہاتھیں ہو الحمدلہ ہمارا ایمان ہے اس بات کے اوپر صحیح روایتیں ہیں اثر کی نماز رہ گئے پیڑی نماز ہے اثر دی علی رومن پہ گئے رضی اللہ تعالیٰ اثر دی میری نماز بھین دی بھئی یہ جو حضور نقی میں اٹھاما حضور علیہ السلام دے ارام اچھ خلل سورج غروب ہو گیا نماز قضا ہو گئی حضرت علی جدو روئے تھے آقا دی آکھ کھلی آقا علیہ السلام نے کچھ حالی روندے پہے ہو آج تا فتح دا دینے تیری عزت دا دینے آج کیوں رو رہے ہو فرمایا آقا تو آٹے ارام دی وجہ توں میری نماز چلی گئی سورج غروب ہو گیا آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا لیے کیڑی گالے اللہ بلو دعا کرنے ہاں حضور نے دعا کی تھی سورج غروب دبیا ہویا مڑ واپس آگیا اپنی جگہ تے اسے کے دنہ علیہ مرتضان حضور نے فرمایا علی نماز انہیں سنے آنا اللہ جو چاہے کر سکتا ہے لیکن میں ہر سوال دا جواب دلے آئے حضور شکتے پیان حضرت علی دی جھولیے چھے علی دی نماز تا قضا ہو گئی تے نبی دی نماز اللہ سوال یہ حضرت جواب تو انہوں آگیا ہے جواب دیوانٹی لوڑ جواب تو انہوں آگیا ہے سیدنا علی کی نماز تو قضا ہو گئی کہ گود میں محمد کا سر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ سو رہے ہیں علی کی نماز کے لیے تو شورت پلتا علی نے قضا کی نبی کی نماز کہاں گئی یہ جواب سوال اپنے ذہن میں رکھنا جواب یاد رہے گا سوال ذہن میں رکھنا نبی کی نماز کہاں ہیں زندگی میں میرے پیغمبر کی کبھی نماز قضا نہیں ہوئی ایک نماز قضا ہو گئی تھی نبی کی صحابہ کی سب کی قضا ہو گئی تھی سوئے رہ گئے فجر کے ٹائم تک سوئے رہ گئے بلال کا کہا بلال تم یہاں بیٹھ جاؤ وہ بشرے کی طرف مو کر کے یوں بیٹھ گئے اونٹ کے ساتھ ٹیک لگا کے تو جب سورج کی کرنے پڑی تو حضور اٹھے استغفراللہ 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 یہ کیا ہو گئے میرے صحابہ اٹھو 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 یہاں سے چلیں یہ منحوس جگہ ہے جس جگہ پہ محمد کی نماز چھوٹ گئی وہ منحوس جگہ ہے جس جگہ پہ صحابہ الہبیت کی ایک نماز قضا ہو گئی حالانکہ سوئے رہ گئے میرے نبی کی شریعت یہ ہے کہ بندہ سویا رہ جائے تو گناہ نہیں ملتا نماز کی قضا ادا کر لیجئے اللہ قبول فرمالے گا لیکن کھاک رہے ہیں نماز نہیں پڑھ رہے تو آقا کہتے ہیں یہ منحوس جگہ ہے جس پہ نماز قضا ہو گئی جس سے سارا محلہ ہی بے نمازی ہوئے ہیں جتنے سارے گھرانے بے نمازی ہوئے ہیں برکت خاصی اس لیے میرے بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز قضا نہیں ہوئی نہ حضرت علیہ کی نماز قضا ہوئی نہ سورج پلٹا اللہ چاہے تو سب کچھ کر سکتا ہے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے ہمیں بتا دیا عزت کی زندگی قرآن کی تعلیم میں ہے نماز میں سنت میں صحابہ اہل بیت کی نقل کرنے میں ہے یہ چیزیں لے کے جب ہم قبر میں جائیں گے تو انشاءاللہ وہاں بھی اللہ عزتیں دے گا اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے خالق کائنات ہم سب کو